دوستو آپ کے سکرین پر ایک ویڈیو چل رہی ہے سیدوں کی ماں ہے فاطمہ موسیقی آپ اس ویڈیو میں دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگ مورتی بنا رہے ہیں اور اس کے بعد اس کے گلے میں ہارڈ ڈال رہے ہیں اور ساتھ میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر اس ویڈیو کے اوپر جو گانا چل رہا ہے وہ کون سا گانا چل رہا ہے گویا ہے کہ یوں سمجھے اس مورتی کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے طرف نسبت کے جا رہی ہے ان کے طرف منصوب کیا جا رہا ہے اور اس طریقے کا یہ کام بالکل کھلے عام آج ہو رہا ہے آج محرم کے نام پر یہ کام ہو رہا ہے کل ربع الاول کا جب مہین آئے گا تو وہاں پر بھی پھر اسی طریقے کی کوئی نکوئی بضعات اور خرافات نکال دی جاتی ہے اسی طریقے سے ہر مہینے کے اندر کچھ نہ پچھ نتنے طریقے سے ایجاد کر کے اس کو اسلام کے طرف جوڑ دیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام کا عمل ہے کام جہاں پر بھی ہو رہا ہے جس جگہ پر بھی ہو رہا ہے اس کی تحقیق کر کے اس کو روپنے کی ضرورت ہے اور ایسے کام نہ ہوں اس کے لئے کچھ نہ کچھ مضبوط طریقے سے لائح عمل بنانے کی ضرورت ہے اس علاقے کے علماء فضلاء اور جو بھی دین کے خدام ہیں دین کے داعی لوگ ہیں ان تمام لوگوں کو ان چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور جو لوگ بھی اس طریقے سے کر رہے ہیں ان کو سمجھانے کی اور بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ شرکی عمل اس طریقے کا اسلام کے اندر بلکل کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے بلکہ یہ بلکل مورتی پوجہ ہے اور مورتی پوجہ اسلام میں حرام ہے دوستو آپ یہ سوچیں کہ یہ نوبت آج کیوں آگئی لوگوں نے پہلے تعزیہ بنانا شروع کیا حالانکہ تعزیہ کو بڑے بڑے سب علماء تمام مسئلہ کی علماء منع کرتے ہیں لیکن لوگوں نے اس کو چھوڑا نہیں یہ چیزیں پڑھتے پڑھتے آج آپ دیکھ لیں کہ اس طریقے سے مورتی کی شکلیں بنا کر کے اس کے اوپر اس کی پوجہ کی جا رہی ہے اس کے گلے کے اندر ہار ڈالے جا رہے ہیں اور اس کے سامنے دیکھیں آپ کتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ بھی بیٹھے ہیں کیا ان تمام لوگوں کا ایمان درست ہوگا عقیدہ درست ہوگا کسی بھی طریقے سے نہیں ہو سکتا جو لوگ بھی اس کام کو کر رہے ہیں نہ تو ان کا ایمان درست رہے گا نہ ہی ان کا عقیدہ درست رہے گا کچھ بھی صحیح نہیں ہوگا بلکہ یہ لوگ ایمان سے خارج ہو جائیں گے اگر اس طریقے کا عمل اگر کرتے ہیں